اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو قارون کے خزانے والی مثال تو آپ نے سنی ہی ہوگی جو ہم سے ہمارے بڑوں تک مہچی آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ میرے پاس کون سا قارون کا خزانہ ہے کیا کبھی آپ لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر کار یہ قارون تھا کون اور اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے تھا کیسے تھا اور ہزاروں سالوں سے اس انسان کی مثال کیوں قائم ہے اور کیوں دی جاتی ہے آج بات کریں گے ہم قارون کے ٹاپک پر اور بتاؤں گی آپ کو اس کی تمام ہسٹری لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک لائک اور سسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سسکرائب لازمی کر دیں اور اس کے ساتھ لگا ریڈ کلر کا آئیکن بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا نالج کی دنیا ون سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ محمود تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا قارون دیکھنے میں نہائیت یہ خوبصورت اور اونچی قد کارٹ کا مالک ہوا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے وہ بنی اسرائیل میں تریت کا عالم تھا جو لوگوں سے ملنے جن لے والا انسان تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا کرتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس دولت آگئی اور وہ منافق ہو گیا اور ایسے ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا دوستو قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کا ذکر چار بار آیا ہے اور اس کو فیرون اور دوسرے لوگوں کے جیسا بدکاروں میں شامل کیا گیا ہے دوریت کے مطابق اس کا نام قارو تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کیا تھا ناماز پڑھتا اور دوریت پڑھتا تھا مگر وہ مکمل ایمان نہ رکھتا تھا یعنی کہ وہ کمزور ایمان کا تھا یہ فصلوں کو کم داموں میں خریدتا تھا اور مہنگے داموں میں بیچ دیتا تھا وہ سود خور تھا وہ لوگوں سے دھوکہ کرتا تھا اسی وجہ سے اس کے پاس بہت سی دولت آگئی تھی اور دولت اس کو ہر چیز سے زیادہ دل عزیز تھی وہ دولت برست تھا دوستو اس نے ایک محل بنوایا اور اس محل کی دیواروں پر سونا لگوایا یہاں تک کہ اس نے اپنے اونٹھوں اور گھوڑوں کو بھی سجوایا اور اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد سے غلام اور کنیزیں ہوا کرتی تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کرتا اور ان لوگوں کو مجبور کرتا کہ وہ اس کے سامنے جھکیں اس کو سجدہ کریں اس کے پاؤں کو بوسا دیں قرآن پاک میں قارون کی دولت کے بارے میں کچھ یوں بیان ہوا ہے اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے دیئے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کونجیاں نہیں اٹھائی جا سکتی تھی پھر جب لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا دوستو کچھ روایات میں آتا ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت ہوا کرتی تھی کہ اس کے خزانوں کی کونجیاں ستر اونٹ اٹھایا کرتے تھے کچھ لوگ اسے نصیت کیا کرتے تھے کہ تم دولت کا غرور نہ کرو غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرو مگر وہ غرور میں کہتا کہ میں کیوں کروں یہ پیسہ میری محنت کا ہے اور غریب لوگ بھی محنت کریں وہ لوگوں کی باتوں کا مزاق اڑاتا اور ہستا اور ان لوگوں کو کہتا کہ تم مجھے نصیحت نہ کرو میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر تم سے زیادہ ایمان رکھتا ہوں اور جاؤ اپنا کام کرو اور لوگوں پر ہستا تھا ناظرین گرامی جب زقاعت کا حکم ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اہد کیا وہ اپنے تمام مال میں سے زقاعت کا ہزاروہ حصہ ادا کرے گا مگر جب اس نے زقاعت کا حساب لگایا تو بہت بڑی رقم نکل رہی تھی لہذا اس نے دیکھا تو اس کا دل دہل گیا بارحال اس نے سوچا کہ میں نہیں دیتا زقاعت اور بنی اسرائیل کو بھی بھڑکانے لگ گیا گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام زقاعت کے بہانے تم لوگوں سے مال لینا چاہ رہے ہیں یہاں تک کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت رہے ڈالنے کے لیے ایک بد کردار عورت کو بہت زیادہ مال دے کر آپ علیہ السلام پر بد کرداری کا الزام لگایا ایک روز آپ علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے تو قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ فلا عورت سے بدکاری کر کے آپ یہاں پر خطبہ فرما رہے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لے کے آؤ چنانچہ اس عورت کو بلائیا گیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو بھاڑ کر اور بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ دریا پار کروایا فیرون سے نجات دلوائی سچ سچ کہہ دے کہ کیا ماجرہ ہے وہ عورت آپ علیہ السلام کا جلال دے کر سہم گئی اور کانپنے لگ گئی اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ پر قارون نے یہ دباؤ ڈالا تھا اور بھاری دولت دے کر آپ پر الزام لگوایا جیسے ہی آپ نے عورت کے مو سے یہ الفاظ سنے تو اسی ٹائم سجدے میں پڑ گئے اور بحالت آپ نے سجدہ میں دعا کی اے پروردیگار قارون پر اپنا کہر نازل فرما پھر آپ نے مجمع سے کہا کہ جو قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائیں اور جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہو جائیں چنانچہ مجمع میں سے دو بدبخت لوگ قارون کے ساتھ ہو گئے اور تمام کا تمام مجمع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اسے پکڑ لے اور قارون ایک دم سے زمین میں کھٹنوں تک دھس گیا پھر آپ نے زمین کو دوبارہ حکم دیا کہ اے زمین اس کو اور پکڑ تو وہ کمر تک زمین کے اور اندر دھس گیا یہ منظر دیکھ کے قارون رونے اور بلبلانے لگ گیا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دینے لگ گیا مگر کوئی اس کے لیے آگے نہ گیا اور وہ زمین میں مقمل دھس گیا دوستو اور وہ جو دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہو گئے تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دھسا دیا ہے کہ وہ خود قارون کے گھر اور اس کے خزانے پر قبضہ کر لیں پھر آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ قارون کا محل اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے اور دوستو قارون کا محل اور اس کا خزانہ بھی زمین میں دھس گیا سبحان اللہ دوستو قارون ہمارے لیے ایک عبرت ہے جو کہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی اپنے مال اور دولت پر غرور نہ کرنا یہ سب چیزیں فانی ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے مال میں سے زیادہ سے زیادہ حصہ گریبوں کو تقسیم کرنا چاہیے جو ضرورت مند ہو اور زکاة نکالنے چاہیے اور اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سسکرائب لازمی کر دیجئے گا نالج کی دنیا ون سے اپنی ہوس فاطمہ محمود اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ